بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج لیکچر نمبر سکس اور لیکچر نمبر سکس میں آج ہم فریزنگ سکیں گے تو گئیز اگر آپ نے ابھی تک یہ شوٹ ہین کا بک نہیں دیا تو آج یہ کھری لے یہ بہت ہی کم پیسوں میں ملے گا سو روپے کا یا ڈیٹھ سو روپے کا ملے گا اس سے زیادہ نہیں ملے گا تو آج لیکچر نمبر سکس میں آج ہم فریزنگ سکیں گے فریزنگ اگر میں آپ کو بتاؤں فریزنگ وہ ہوتے ہیں جو شارٹ جو دو الفاظ آپس میں ملے یا دو شارٹ فارم آپس میں ملے اس کو ہم فریزنگ کہتے ہیں is an end to rapid writing short end words may often be joined this is called phrasing outlines should be phrased only when they join easily and naturally as shown in the examples throughout this textbook the first word in a phrase is written in its normal position فریزنگ وہ ہوتا ہے جو short end کے words کو join کرے اس کو ہم فریزنگ کہتے ہیں جو outline so phrased کی یا کوئی easily یا naturally کوئی بھی examples ہم اس کی دے سکتے ہیں اور short end کا جو word ہوتا ہے اس کو ہم فریز کہتے ہیں normal جو normal position کے اندر ہو یا کوئی دو شارٹ فارم آپس میں joined ہو اس کو ہم فریزنگ کہتے ہیں جیسے میں آپ کو جیسے میں آپ کی در book pass سمجھاؤں یہ ہم پڑھ کر آئے تھے to اور یہ پڑھ کر آئے تھے do ان دونوں کا اگر ہم join کریں گے to do تو اس کو ہم فریزنگ کہتے ہیں to do but which ادھر دیکھیں but which to do but which بہت ہی آسان ہے اور اس کے نیچے a small tick at the end of a word represents there اور اس میں ہم there کو represent کریں گے tick کی صورت میں the tick is written either upward or downward whichever forms the sharper angle but whether written upward or downward its angle to the line of writing is always the same اور یہ جو tick کو ہم represent کریں گے یہ downward اوپر بھی ہو سکتا ہے نیچے بھی ہو سکتا ہے down side بھی ہو سکتا ہے band side بھی ہو سکتا ہے صحیح تو اس کو angle کو there کی صورت میں represent کریں گے جیسے ہم to to there نیچے کی طرف آئے گا be پڑ کر آئے دیں یہ there لگ آئنے be there do there اوپر کی طرف جائے گا do there which there اوپر کی طرف pay there اور paid there صحیح جس طرف اس کا angle ہوگا اس طرف بھی اس کا دہ جائے گا صحیح تو یہی آج کا میرا lecture تھا اور اس کی آپ نے practice ایسے کرنی ہے to do اس کی practice to do to do اور پورا پورا page بننا ہے اس کا تب ہی جا کر آپ کی الفاظ یا گرپ ہوئیں گے امید ہے آپ لوگ میرا lecture نبیس صحیح طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اور میرے چینل کو like subscribe share لازمی کریں یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے کہ ہم lectures اچھے بنا رہے ہیں اللہ حافظ